بات موسم کی کرتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے موجود ہے محکم موسمیات کے ڈیریکٹر مکتہ رحمت جن سے جانے کے کیا کچھ رہے گا آنے والے جنہوں نے موسم کال مجھ سے بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لئے بھی بتایا ہمیں کیا کچھ رہے گا موسم کا حالہ جو ہے جی ابھی ویدر فیلال سیونٹین آفٹرنون تک جرہی ہے اور اس کے بعد جو ویدر کلاوڈی ہونا شروع ہو جائے گا اور سیونٹین نائٹ سے ہی ہلکی برباری سے شروع ہوگا پھر ایٹین نائنٹین ٹوئنٹیت کے بیچ میں ایک سپیل ہوگا جس میں وائٹ سپریڈ بارشیں برباری ہوگی موڈرٹ انٹینسٹی کی برباری کچھ ایک میڈل ریس کے اندر اور ہائی ریس کے اندر ہیوی یا ویری ہیوی کے بھی چانسز ہیں میدانی علاقوں کے اندر لائٹ ٹو موڈرٹ پہلے بارشیں اس کے ساتھ برباری اور لگ بک چھ ساتھ انچ آٹھ انچ سے لے کے علاقے ہیں باقی سنڈرل کشمیر کے جو میدانی علاقے ہیں چار سے لے کے پانچ چھ انچ تکی بھی برباری ہو سکتے ہیں جمہور ڈیوزن کے اندر بارشوں کے ساتھ ساتھ تھندر سٹارم لائٹننگ اور جو کچھ پہاڑی علاقے ہیں خاص گرڈیسٹرک ڈوڑا کس طور پہاڑی علاقے ہیں اس طرح جسٹرک رام بن کے جو پہاڑی علاقے ہیں ان سارے جگہوں پہ مورڈے ٹو ہیوی سنوگ فال کے بھی چانسز ہیں یہ بتائیں کہ جو ہمارے پہاڑی ریجن سے وہاں پر برباری ہو سکتے ہیں کیا کچھ ایڈویزری ہے ان لوگوں کے لیے اور کیا برب توری بھی کر سکتے ہیں دیکھو ابھی جو ٹراول کر رہے ہیں لوگ وہ اپنا جو ٹراول پلان ہے وہ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ٹراول پلان جو ہے بنائیں اور ہمیشہ جب بھی بارشیں برباری ہوتی ہیں تو لینڈ سلائٹ شوٹنگ سٹونز مارڈ سلائٹس لگ الگ جگہوں پہ آتے ہیں کیونکہ جو ہمارا پورا ایریا ہے یہ آلماست سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ایریا ہے وہ ہیلی ریجن ہے اس کے ساتھ ساتھ کہیں پہ جب برباری ہوتی ہے ہر سال کی طرح وہاں پہ ایولانس کے چانسز ہمیشہ بنتے ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر تو فلال جو تازہ برباری پچھلے کہیں دنوں سے ہوئی تھی خاص کر فسٹ ویک آف فیبروری میں تو اس ٹائم بھی ایولانس کچھ جگہوں پہ آئے تھے تو ابھی بھی ایولانس کے خطرات ہمیشہ بنے رہتے ہیں تو لوگوں کو برباری کے بعد بھی جورنگ سنو فال اور سنو فال کے بعد بھی لگ بک پانچ چھ دن تک تھوڑا سا آہ ویدر وائز الارڈرینہ ہے آہ جو ویٹ سپیل کی آلری پیڑکشن سے یہ بتا ہے کہ اس آہ اس سال کیسا ویدر رہا ہو اور اپڈیٹ کر رہا ہے کتنا آہ اوپر گیا ہے ابھی فیلال آہ لگ بک سات آٹھ ڈیگری نومل سے اوپر چلا ہے ٹیمپرشر جس طرح سے بڑے ہیں gdzie ALMOST کل سسٹین پائنٹ Labor کے آس پاس تھا اور نومل ہی ہونا چاہے دس آہ ساڑے دس کے آس پاس ہونا چاہے تو ALMOST پانچ چھ ڈگری ساٹھ ڈگری نومل سے اوپر یہ ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ٹیمپرچریں فیلال جو maximum ٹیمپرچر ہے اس میں کافی ہی گراورٹ دیکھنے تو ملے گی لیکن جو minimum temperature ہے وہ تھوڑا سا rise ہوگا اور اس کے بعد جو ہے جب بھی weather system ختم ہوگا ایک دفعہ پھر جو ہے آپ کا maximum جو ہے gradually shoot ہونا شروع ہو جائے گا rise ہوگا اور minimum temperature بھی اب ویسے تھن اتنا ہے نہیں جو چلے کلان میں ہوتا ہے تو اب دن با دن جو ہے گرمی جو ہے وہ آئے اور بہت شکریہ وقت دن اٹھلے